اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ماسٹر انگلیش tooko آپ کے مارے میں تو آپ کے مارے میں کمانا چاہتے ہیں اور آن لائن اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا ماسٹر انگلیش میں ہے یا آپ نے انگلیش میں گریجویشن کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ آن لائن کچھ چیزوں کو فالو کریں گے آپ آن لائن کمانے کی قابل ہو جائیں گے فور ایجمپل اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں تو آپ کا خوش قسمت ہے کہ آپ نے ایک ایسی ڈگری چوز کی ہے جس کی بہت ڈیمانڈنگ سکل ہے آپ کی گرامر بہت اچھی ہے آپ کا کمینکیشن سکل اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے ماسٹر انگلیش میں کیا ہوا ہے تو آپ نے بہت سارے سبجیکٹ رائٹنگ کے حوالے سے انگلیش رائٹنگ کے حوالے سے یا آرٹیکل رائٹنگ کے حوالے سے اور گلوگ لائن رائٹنگ کے حوالے سے آپ نے پڑھے ہیں اور آپ کا انگلیش لیول بہت اچھا ہے آپ آرٹیکلز لیکھ کے یا کوئی کونٹینڈ لیکھ کے آپ آن لائن کما سکتے ہیں لائک کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ایسا ٹاپک ہو سکتا ہے آپ کے باس کلائنٹ آ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے ایک پانسو ورڈ یا سات سو ورڈ آرٹیکل چاہیے یا ٹاپک چاہیے اس پہ اس نے لکھوانا ہوتا ہے لائک ہاو ٹو ریٹ لازنگ سیون ڈیز آر ان ٹوانٹی ڈیز ایک ٹاپک دیکھ سکتا ہے آپ کو آپ نے اس ٹاپک پہ آپ نے اس کو آرٹیکل لیکھ کے دینا ہوتا ہے اچھے سی سات سو ورڈ کا یا ہزار ورڈ کا تو وہ آپ کو پر ورڈ پی کرتا ہے پاکستان میں جو کانٹینٹ ریٹر کا ریٹ چل رہا ہے وہ تین روپے پر ورڈ جو اچھے ریٹر ہیں وہ تین روپے پر ورڈ چارج کر رہے ہیں اور جو نورمال ریٹر ہیں وہ ایک روپے یا زیرو پر ورڈ بھی چارج کر رہے ہیں تو آپ ایک اہم از ایک کانٹینٹ ریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آن لائن فیلڈ میں آپ نے اگر ماسٹر ان انگلیش کیا ہے یا بی ایس ان انگلیش کیا ہے یا گریجویشن انگلیش میں کیا ہے تو آپ کی یہ خوش قسم دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈگری ہے ایسی کوالیفکیشن ہے جو بہت ڈیمانڈنگ ہے بہت سارے لوگ اپنی ایپس کے لیے ریویوز لکھواتے ہیں انگلیش میں بہت سارے لوگ پروڈکس کے لیے ایمازون کے لیے یا الی ایکسپریس کے لیے یا شاپی فائل کے لیے بہت سارے پروڈکس کے ریویوز یا ڈسکریپشن لکھواتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنے ویب سائٹس کے لیے ڈیفرنٹ آرٹکلز یا بلوگ پوست لکھوانی ہوگی ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بدوائل بتایا ہے لوگ اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ آرٹکلز یا ڈیفرنٹ نیوز پبلش کرواتے ہیں وہ لکھواتے ہیں تو آپ کا جو لکھنے کا ایک سٹائل ہوگا یا آپ ایک پروفیشنل کونٹینٹ رائٹ رہے ہیں رائٹ رہو گے بکاوز آپ کا فیلد ہی انگلیش ہے تو آپ کی جو ورڈنگز ہوں گے یا آپ جو کونٹینٹ لکھیں گے تو وہ قوالیٹی کا کونٹینٹ ہوگا آپ اپنی سروسز فائیویر فائیویر ڈاٹ کام پہ آپ پہ فریلانسر ڈاٹ کام پہ دے سکتے ہیں وہاں پہ as a content writer کام کر سکتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل ویب سائٹ بنا کے بھی as a content writer کام کر سکتے ہیں آپ فائیویر ڈاٹ کام پہ افرٹ ڈاٹ کام پہ یا فریلانسر ڈاٹ کام پہ جا کے وہاں پہ اپنے اکاؤنس بنائیں وہاں پہ اپنی پوفائلز بنائیں وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ فائیویر ڈاٹ کام میں وہاں پہ جا کے سرچ کریں فائیور ڈاٹ کام پہ دیکھیں کونٹینٹ رائٹر دیکھیں گے دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ جو ہیں کونٹینٹ رائٹنگ کی سرسز دے رہے ہیں اگر میں کونٹینٹ رائٹنگ کی بات کرتا ہوں تو کونٹینٹ رائٹنگ میں صرف آرٹیکل یا نیوز یا بلوگ پوست نہیں ہے اس میں کونٹینٹ رائٹنگ میں بہت ساری چیزیں لوگ اپنی پوری پوری ویب سائٹس کا کونٹینٹ لکھواتے ہیں کریٹ کرواتے ہیں لوگ اپنے آ 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 لکھوا رہے ہوتے ہیں کمپنی کا بائیو لکھوا رہے ہوتے ہیں بائیو گرافی لکھوا رہے ہوتے ہیں اور ایسے رائٹنگ یہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں مشن ان بیجن لکھوا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں فریلانس سروسز میں آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں آپ دیکھیں لوگ لاکھوں پر منتل ہی کمارے ہیں کانٹینٹ ریٹر کام کر کے اور ہاں سب سے زبردست چیز کہ اگر آپ ان ویب سائٹ پر کام نہیں کرتے اگر آپ فیورڈ ڈاٹ کم اپورڈ ڈاٹ کم اور فریلانس پر کام نہیں کرتے تو آپ فیس بک سے بھی ڈیفرنٹ لائن فائنڈ کر سکتے ہیں for example آپ ڈیفرنٹ پیجز کو جا کے ڈیفرنٹ گروپس کو جا کے فالو کر کے آپ وہاں سے ان کو فالو کر کے اور ڈیفرنٹ گروپس میں جا کے پوسٹ کریں کہ ایم اپ پروفیشنل کانٹینٹ ریٹر ایم ایم اپ پروفیشنل آرٹکل ریٹر میں ایم اوپٹیمائز کانٹینٹ آر آرٹکل فاریور ویب سائٹ اور فاریور بیزنس تو لوگ بہت سارے آپ کو فالو کریں گے اور لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے کہ ہمیں کانٹینٹ لکھوانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کے کانٹینٹ کیسے لکھتے ہیں آپ گوگل گوگل کریں گے یوٹیوب کریں ایسی اوپٹیمائز کانٹینٹ ایسی او اپٹیمائز کانٹینٹ آپ گوگل کریں گے آپ کو ایک کسی ایک ٹرینر یا منٹور کو فالو کرنا ہے آپ نے اس کے آٹھ دس ویڈیوز سننی ہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کانٹینٹ کیسے لکھتے ہیں صرف ایک ہفتے کی پریکٹس آپ کو ایک نیکس لیول تک لے کے جا سکتی ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر این فریلانسنگ اپ سائٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ اپنی ای بکس بنانا شروع کریں essential communication skill اس پہ ای بک بنانا لیں ایک ٹو ٹو ازن ٹو 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 ٹون ٹو 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 ٹون ٹو ٹی اپ اس پہ ای بک بنانے اور اس کو بھیجنا شروع کرتے ہیں مزوان پہ ڈیفرن جگہ آپ اپنے ایک انگلش کی ڈیفرنٹ سٹوریز اور اس طرح کی چیزیں پبلش کریں اور اس کے کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمانا چاہتے ہیں اگر تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں اور یوٹیوب چینل پر ڈیفرنٹ انگلیش کی ٹاپکس کو ڈسکس کریں سنٹینس ہے گرامرز ہے اور اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ آپ اپنے پر یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل بنانا شروع کریں انگلیش لوگوں کو بتائیں کہ میں ایز اینگلیش ٹیچر ہوں میں آپ کو انگلیش پڑھاؤں گا تو بہت سارے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے وہاں پہ آپ اپنا کانٹیکٹ بھی شیئر کریں اور کانٹینٹ کی ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں آپ پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل ویب سائٹ بناتے ہیں یوٹیوب بناتے ہیں یا فریلانس پہ جا کے اپنی آہ دیتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیس بک پیج اپنے انسٹاگرام اپنا ٹویٹر بنانا مت بھولیں اپنے جس نیم سے آپ کو بزنس کرو کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ضروری ہے آپ کی بریننگ بہت ضروری ہے جتنے آپ بریننگ کریں گے آپ کو اتنا گروہ ہوں گے اور تھینکیو سو مچ اگر آپ کو میری چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر سکتے اور میں آپ کو ایک لازمی فیڈبیک دوں گا تھینکیو سو مچ